انسان کی بربادی کے کئی کارن ہو سکتے ہیں لیکن کچھ مکھے کارن ایسے ہیں جو ہر کسی کو پرباوت کر سکتے ہیں ان کارنوں کو جان کر ہم اپنے جیون کو بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں آج کی کہانی، ایک سنیاسی کی کہانی آج میں آپ کو یہ کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ انسان کی ایسی کونسی گلتیاں ہوتی ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہے اگر ہم اپنی بربادی کا کارن جان لیں تو ہم اپنے جیون کو خوشحال بنا سکتے ہیں بہت سمیہ پہلے کی بات ہے ایک نگر میں ایک دھنی سیٹ رہا کرتا تھا اس سیٹ کے پاس سبھی پرکار کی سکھ سویدھائیں تھی لیکن اس کے کوئی سنتان نہیں تھی سنتان کے دکھ میں وہ ہمیشہ چنتت رہتا تھا آپ اس کہانی کو ویڈیو کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں پھر ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کی پتنی گربھوتی ہے اور وہ اپنی پتنی کا بہت خیال رکھتا تھا اس لیے ایک دن اس کے گھر ایک بیٹے کا جنم ہوا پتر جنم سے سیٹ بہت خوش ہوا کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کا بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا تب سیٹ نے اپنے بیٹے کو گروکل بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ویدوان بن سکے گیان پرابت کرنے ہی تُو گروکل بھیج دیا تھا گروکل میں وہ بچہ اچھے سے پڑھائی کرتا تھا اور اپنے گرو کی سبھی آگیاں کا پالن کرتا تھا ایسے میں وہ بچہ دھیرے دھیرے وہاں کا سب سے ہونہار چھاتر بن گیا گروکل میں بالک نے سبھی وید پران اور شاستروں کا ادھیان کیا اور ایک مہان ویدوان بن گیا لیکن کہتے ہیں نہ کی سمعے کب بدل جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا ایسے ہی ایک دن کسی پراکرتک آپدہ کے کارن اس کے ماتا پتا کی مرتیو ہو گئی اور جب اس کے ماتا پتا کی مرتیو ہوئی تو بچے کی شکشہ پوری نہیں ہوئی تھی اور جب بچے نے خبر سنی کہ اس کے ماتا پتا اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور اس کا سب کچھ برباد ہو گیا ہے تو لڑکا اس سانسارک موہ میں بہ گیا اس کے بعد لڑکے نے کہا کہ گروکل سے اپنی شکشہ پوری کرنے کے بعد وہ اپنا پورا جیون لوگوں کی بھلائی میں پتائے گا پھر جب بالک کی شکشہ پوری ہوئی تو اس کے بعد بالک سادھو بن گیا اور وہ سانسارک چیزوں سے دور ہمالے کے جنگل میں چلا گیا ادھیاپن کو وشرام دیتے ہوئے سمیے کے ساتھ ان کے سنیاسی کی چرچہ چاروں اور ہونے لگی اور دور دور سے لوگ ان کے پاس شکشہ لینے کے لیے آنے لگے اور بہت سے لوگ اپنی سمسیاؤں کا سمادھان پانے کے لیے بھی ان کے پاس آنے لگے وہ سمسیاؤں کا سمادھان بڑی آسانی سے کر دیتا تھا جس سے وہ پورے راجے میں پرسد ہو گیا پرنتو جس نگر میں وہ رہتا تھا وہاں کا راجہ کرور وقتی تھا جب راجہ کو تپسوی کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے تپسوی سے ملنے کا فیصلہ کیا اگلی صبح راجہ تپسوی سے ملنے کے لیے اپنے محل سے نکل گیا اور پھر وہ اس کی کٹیا کی اور گیا اور وہاں پہنچ کر راجہ نے جب اسے سادھو کے روپ میں دیکھا تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس کے چہرے پر ایک الگ ہی تیز تھا جب وہ سادھو کے پاس پہنچا تو اسے عسیم شانتی کا انبھف ہوا سادھو کو پرنام کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا وہاں راجہ پہلی ہی ملاقات میں سادھو کے ویکتتو سے اتنا پربھاوت ہوا کہ اسی سمیں سے اس نے اچھائی کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا اور میں سوچنے لگا کہ اتنی سی ملاقات میں یہ سادھو مجھے اتنا بدل سکتا ہے تو ایسا ہمیشہ رہے گا یدی تم میرے ساتھ رہو گے تو میرا جیون بدل جائے گا اور یہ سوچ کر راجہ سادھو سے اپنے محل میں چلنے کا انورود کرنے لگا راجہ کا آگرہ سن کر سنیاسی مانا نہیں کر پایا اور راج محل چلنے کو تیار ہو گئے تب راجہ سنیاسی کو محل کی اور لے گئے محل پہنچ کر راجہ نے سادھو کی بہت خاترداری کی اور اس کے بعد راجہ نے سادھو کو ایک داہینے کمرے میں بھوجن کر آیا بھوجن کے سمیں سادھو نے راجہ کو دھنیواد دیا اور راجہ سے جانے کی انومتی مانگی یہ سن کر راجہ نے کہا کہ آپ ہمارے باغ میں جب تک چاہے تب تک رہ سکتے ہیں آپ کو یہاں کسی بھی پرکار کیا سوویدھا نہیں ہوگی اور آپ یہاں رہیں گے تو ہمارے لوگوں کو بھی اچھا لگے گا اور ہمیں بھی اچھا لگے گا یہ سن کر سادھو نے راجہ کا پرستاؤ سویکار کر لیا راجہ کے آدیشہ نسار سیوکوں نے ایک سندر کٹیا بنائی اس کے بعد سادھو اسی کٹیا میں رہنے لگا راجہ نے ان کی بہت سیوہ کی لیکن کئی ورشوں کے بعد راجہ اور رانی کو کسی ضروری کام سے دوسرے راجے میں جانا پڑا لیکن انہوں نے سادھو کی سیوہ کے لیے ایک سیوہ دار نیوکت کر دیا لیکن راجہ کے جانے کے بعد وہاں سیوہ دار بیمار پڑ گیا اور اپنے گھر چلے گئے اور کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا تو تپسوی کو گصہ آ گیا اور اس نے راجہ کو خوب کھری کھوٹی سنائی اور راجہ سے کہا کہ جو ذمہ داری آپ پوری نہیں کر سکتے وہاں ذمہ داری آپ کیوں لیتے ہو تب راجہ نے تپسوی سے پوچھا اور کہا کہ سنیاسی کیا مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے کشما مانگتا ہوں کرپیا مجھے کشما کریں اور میرا کرود شانت کریں اور بتائیں کی کیا ہوا تھا یہ سن کر سادھو نے اس سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد مجھے یہاں کسی نے بھوجن نہیں دیا اور مجھے کئی دنوں تک کشت سہنا پڑے گا یہاں آ کر میں بھوکا رہا اور کسی نے مجھ سے میرا حال بھی نہیں پوچھا یہ سن کر راجہ نے تپسوی سے معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی پھر کچھ دیر بعد معاملہ شانت ہوا جب راجہ اور تپسوی کے بیچ باتچیت چل رہی تھی رانی بھی چھپ کر سن رہی تھی یہ ساری باتچیت اس کے بعد راجہ نے اسے تپسوی سے شکایت کا موقع نہیں دیا اور اس کی خوب سیوہ کی لیکن کچھ دنوں کے بعد راجہ کو کسی ضروری کام سے اپنے راجہ سے باہر جانا پڑا لیکن اس بار راجہ نے راجہ سے باہر جانے سے پہلے اپنی رانی سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں تب تک تم سویم ہی اس تپسوی کی دیکھ بھال کرو گی یہ سن کر رانی بولی ہاں مہاراج آپ اوشش جائیے میں سنیاسی مہاراج کی اچھی دیکھ بھال کروں گے بعد میں رانی پرتی دن بھوجن بنا کر سنیاسی مہاراج کے پاس بھیجتی تھی لیکن ایک دن رانی سنان کرنے چلی گئی اور سادھو کو بھوجن دینا بھول گئی بھوجن کیوں نہیں آیا اس کے بعد سادھو نے سوچا کہ وہ سویم مہل میں جا کر دیکھے گا کہ اب تک بھوجن کیوں نہیں آیا اور پھر وہ مہل میں پہنچ گیا جب وہ مہل کے اندر پہنچا تو وہاں اس کی نظر رانی پر پڑی رانی کے لمبے لمبے گانے کالے کیس جو کی اس کی کمر پر لہر آ رہی تھی اس کی کجراری آنکھیں جو دیکھنے ماترہ سے ہی گھائل کر دے اس کی ہی رانی جیسی چال رانی کے اتنے سندر روپ کو دیکھ کر سنیاسی چکت ہو گیا اور رانی کی سندرتہ سنیاسی کے مند میں گھر کر گئی اور وہ وہاں سے بینا کچھ کہے ہی اپنی کٹیاں میں لوٹ آیا سنیاسی رانی کے روپ کی سندرتہ کو بھولا نہیں سکا اور وہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنی کٹیاں میں پڑا رہا اس نے کئی دنوں تک کچھ بھی نہیں کھایا جس وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گیا پھر کچھ سمیے بعد راجہ واپس لوٹے اور جب اسے سنیاسی کی حالت کا پتہ چلا تو وہ سیدھے سنیاسی کے پاس پہنچ گئے اور بولے کہ ہی بھگوان کیا بات ہے آپ کو کیا ہو گیا اور آپ اتنے کمزور کیسے ہو گئے کس گہری سوچ میں ڈوبے ہو کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تب سادھو نے کہا نہیں راجن آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے یہ سن کر راجہ بولے تو پھر کیا بات ہے آپ مجھے بتائیں میں آپ کی سمسیا کا سمادھان اوشش کروں گا یہ سن کر تپسوی نے راجہ سے کہا کہ آپ کی رانی کی عدبھت سندرتہ کو دیکھ کر میں اس کی سندرتہ پر موہت ہو گیا ہوں اور اب میں رانی کے بینا نہیں رہ سکتا یہ سن کر راجہ حیران ہو گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد راجہ نے اس سے سنیاسی سے کہا میں آپ کو رانی دے دوں گا یہ سن کر سنیاسی بہت پرسند ہوا پھر راجہ سنیاسی کو لے کر محل چلے گئے اور جب راجہ اور سنیاسی محل پہنچے تو اس دن رانی نے اپنے سب سے سندر وستر اور آبھوشن پہنے تھے پھر راجہ رانی کے پاس گیا راجہ نے رانی سے کہا کہ اس سادھو کی مدد کرنی چاہیے وہ بہت کمزور ستھی میں جا چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ایک بدھیمان ویکتی کی ہتیا کا کلنک میرے سر پر لگے راجہ کی یہ بات سن کر رانی نے راجہ سے پوچھا کہ آخر ان سنیاسی کے اس دکھ کا کارن کیا ہے تو راجہ نے رانی سے کہا کہ سنیاسی آپ کی عدبت سندرتہ کے دیوانے ہو گئے ہیں راجہ کی یہ بات سن کر رانی نے کہا کہ راجن آپ چنتہ مت کریے اب آپ سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دیجئے مجھے پتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے آپ کے اوپر نہ تو سنیاسی کی ہتیا کا پاپ لگے گا اور نہ ہی اس سے میرے پوتر دھرم کا ناش ہوگا رانی کی یہ بات سن کر راجہ نے رانی کو سنیاسی کو سونپ دیا اس کے بعد سنیاسی رانی کو لے کر کٹیا پر پہنچے جب رانی سنیاسی کی کٹیا پر پہنچی رانی نے سنیاسی سے کہا کہ ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے ہم اس جھوپڑی میں نہیں رہ سکتے یہ سن کر سنیاسی راجہ کے پاس گیا اور راجہ سے جا کر بولا کی ہے راجن ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے سنیاسی کی بات سن کر راجہ نے ان کے لیے گھر کا پربند کر دیا پھر سنیاسی رانی کو لے کر گھر پہنچا جب رانی سنیاسی کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچی تو رانی نے سنیاسی سے کہا کی یہ گھر تو بہت گندہ ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی یہ سن کر سنیاسی پھر سے راجہ کے پاس گیا اور راجہ کے پاس جا کر بولا کی حالت بہت خراب ہے سین یانسی کی بات سننگ کرے راجہ نے اسے گھر کی حالت ٹھیک کروا دی اس کے بعد پھر رانی گھر کے اندر گئی اور نہا دھو کر بستر پر آ گئی تب ہی سادھو بھی بستر پر آ گیا پھر اس کے بعد رانی نے سادھو سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا بن گئے ہیں آپ ایک مہان سادھو تھے جن کے لیے راجہ سویم سب ہی آوشک چیزیں اپلبد کراتے تھے جن کے پاس دور دور سے لوگ جھان پرابت کرنے آتے تھے جو لوگوں کو ستی کا مارک دکھاتے تھے جو لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے تھے جنہیں سب ہی لوگ گروہ مانتے تھے جسے سب لوگ بھگوان مان کر پوچھتے تھے اور آج آپ واسنا کے کارن میرے گلام ہو جانے کی یہ بات سن کر سادھو کو جھٹکا لگا اور اسے احساس ہوا کہ وہ ایک سادھو ہے یہ سب کیا کر رہا ہے وہ یہ سب سکھ سوویدھائیں چھوڑ کر شانتی کی تلاش میں جنگلوں میں چلا گیا تھا زور زور سے رونے لگا اور چلانے لگا اور رانی سے کہنے لگا کہ مجھے سما کیجئے مہارانی میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں ابھی آپ کو راجہ کو سوپ کر آتا ہوں سنیاسی کی بات سن کر رانی نے سنیاسی سے پرشن کیا کہ سادھو مہاراج میرے من میں ایک پرشن اٹھ رہا ہے کرپیا میرے پرشن کا اتر دیجئے رانی کی بات سن کر سنیاسی نے کہا کہ پوچھو تمہارا کیا پرشن ہے پھر رانی نے کہا کہ جب آپ کو اس دن بھوجن نہیں ملا تو آپ بہت کروڈھت ہو گئے تب میں نے آپ کے یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا اور تب ہی سے میں آپ کے بیوہار میں پریورتن محسوس کر رہی تھی ایسا کیوں ہوا سادھو مہاراج آخر آپ کو اتنا کروڈھ کیوں آیا رانی کی بات سن کر سنیاسی نے رانی کو سمجھایا کہ جب میں جنگل میں تھا تو مجھے سمجھ پر بھوجن بھی نہیں ملتا تھا لیکن جب میں محل میں آیا تو محل میں آنے کے بعد مجھے ساری سکھ سویدھائیں ملی اور پھر میں ان سبھی سکھ سویدھاؤں کے موہ میں فینس گیا اور مجھے اس کے پرتی لگاو اتپن ہو گیا اور پھر مجھے اس کو پانے کا لالچ اتپن ہو گیا اور جب مجھے یہ نہیں ملا تو میرے اندر کروڈ اتپن ہوا پھر سنیاسی نے کہا کہ مہارانی سچ تو یہ ہے کہ اگر اچھا پوری نہیں ہو تو کروڈ اتپن ہوتا ہے اور اگر اچھا پوری ہو جائے تو لالچ بن جاتا ہے پھر سنیاسی نے رانی سے کہا یہ اچھا کی پورتی ہی مجھے واسنہ کے دوار تک لے کر آئی ہے اور میں آپ کے پرتی آکرشت ہو گیا اس کے بعد وہ سنیاسی رانی کو لے کر راجہ کے پاس گیا اور بولا کی راجن مجھے کشما کر دیجئے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے یہ لو آپ کی رانی مجھے یہ سب نہیں چاہیے میں اپنی اچھا کے وشی بھوٹ ہو کر یہ غلط کارے کرنے جا رہا تھا اور اپنے جیون کو برباد کر رہا تھا لیکن اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے اس کے بعد اسے سنیاسی نے کہا کی ہے راجن منوشی کی بربادی کا کارن اس کی چار عادتیں بنتی ہے اور دنیا کی ہر ایک ویکتی کے اندر یہ چار عبگن ہوتے ہیں لیکن جو ویکتی ان پر نیانترن کر لیتا ہے وہ دکھ اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے جو ویکتی ان چاروں دوشوں پر نیانترن نہیں کر پتا ہے مجھے اس کو پانے کا لالچ ہوتپن ہو گیا اور جب مجھے یہ نہیں ملا تو میرے اندر کروہ دھتپن ہوا پھر سنیاسی نے کہا کہ مہارانی سچ تو یہ ہے کہ اگر اچھا پوری نہیں ہو تو کروہ دھتپن ہوتا ہے اور اگر اچھا پوری ہو جائے تو لالچ بن جاتا ہے پھر سنیاسی نے رانی سے کہا یہ اچھا کی پورتی ہی مجھے واسنا کے دوار تک لے کر آئی ہے اور میں آپ کے پرتی آکرشت ہو گیا اس کے بعد وہ سنیاسی رانی کو لے کر راجہ کے پاس گیا اور بولا کہ راجن مجھے کشما کر دیجئے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے یہ لو آپ کی رانی مجھے یہ سب نہیں چاہیے میں اپنی اچھا کے وشی بھوت ہو کر یہ غلط کارے کرنے جا رہا تھا اور اپنے جیون کو برباد کر رہا تھا لیکن اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے اس کے بعد اسے سنیاسی نے کہا کہ یہ راجن منوشی کی بربادی کا کارن اس کی چار عادتیں بنتی ہیں اور دنیا کی ہر ایک ویکتی کے اندر یہ چار عبگون ہوتے ہیں لیکن جو ویکتی ان پر نیانترن کر لیتا ہے وہ دکھ اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے جو ویکتی ان چاروں دوشوں پر نیانترن نہیں کر پتا ہے وہ برباد ہونے کے کگار پر پہنچ جاتا ہے یہ سنکر راجہ نے کہا کہ مہاراج آپ مجھے وہ چار عادتیں بتائیے جس سے کی منوشی کی بربادی ہو جاتی ہے پھر سنیاسی نے راجہ کو منوشی کو برباد کرنے والی عادتوں کے بارے میں بتایا کہ ہے راجن منوشی کو برباد کرنے والی پہلی عادت ہے اچھا کیونکہ اچھا ہی دنیا کی ہر ایک ویکتی کے اندر سب سے پہلا افگون ہوتا ہے اور جو ویکتی اپنی اچھاؤں کو نیانترن میں نہیں رکھ پتا ہے وہ جیون کے کسی بھی کشیتر میں سفل نہیں ہو پتا ہے کیونکہ جیسے ہی اس کی ایک اچھا پوری ہوتی ہے دوسری کی اور بڑھانے لگتا ہے اور دوسری پوری ہوتی ہے تو تیسری اچھا اس کے من میں جاگرد ہو جاتی ہے اور پھر ایسے کرتے کرتے اچھاؤں پر نیانترن نہ ہونے کے کارن اسی جال میں علجہ رہتا ہے اور دکھی رہتا ہے اسی لیے راجن جہ ہم اچھاؤں پر نیانترن پا لیتے ہیں تو ہم ہمارے من پر بھی نیانترن پا لیتے ہیں اور جب ہمارا من ہمارے بس میں ہوتا ہے تو ہمیں سکھی پرابتی ہوتی ہے پھر جو ہم چاہتے ہیں وہیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے پھر سنیاسی کہتا ہے کہے راجن منوشے کو برباد کرنے والی دوسری عادت ہے واسنا واسنا کا جن ہمارے من میں اٹھنے والی اچھاؤں سے ہوتا ہے جس پرکار اچھا کا کوئی انت نہیں ہوتا اور منوشے واسنا کے جال میں پھستا ہی چلا جاتا ہے واسنا کے وشبھوت ہو کر منوشیوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے آج تک جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں ان کا سب سے بڑا کارن ستری کو پانے کی اچھا ہی رہی ہے ستری کے پریم میں وشبھوت ہو کر راجہ مہاراجاؤں نے آج سے پہلے بہت سارے یدھ کیے ہیں راون بھی سنسار کا سب سے بدھمان ویقتی تھا لیکن اس نے بھی ماتا سیتا کہ سندرتا کی جال میں پھنس کر اپنا سب کچھ برباد کر لیا اس کی مرتیو کا کارن ایک ستری ہی بنی تھی کئی راجہ مہاراجہ تو یدھ میں اس لیے ہر گئے کیونکہ وہ لوگ ستریوں سے راس لیلا رچنے میں ہی رہ گئے ایشور نے تو ستری کی عدپتی اس سنسار کو بڑھانے کی ہے لیکن آج کل لوگوں نے اسے اپنی واسنا کا شکار بنا لیا ہے اپنے منورنجن کا سادھن سمجھنے لگے ہیں اور جب انہیں اپنا یہ منورنجن نہیں ملتا تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں اسی لیے ہی راجن جتنا ہو سکے اتنا واسنا سے دور رہنا چاہیے پھر سنیاسی کہتا ہے کہ ہی راجن منوشیوں کو برباد کرنے والی تیسری عادت ہے کروڈ کیونکہ جب منوشی کی واسنا کی پورتی نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر کروڈ اتپن ہو جاتا ہے اور جب ویقتی کو کروڈ آتا ہے تو اسے پر اس کا نیانترن نہیں ہوتا ہے اور پھر وہ کروڈ میں آ کر کہیں گلت نیرنے لے لیتا ہے وہ دوسروں کو بھلا برا کہہ دیتا ہے گلیاں نکل دیتا ہے اور جب ان کا کروڈ شانت ہوتا ہے تو انہیں اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے لیکن تب تک تو سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے کروڈ کے کارن منوشی کے کئی بنے بنائے کم بھی بگڑ جاتے ہیں جب منوشی کے بھیتر کروڈ اتپن نہ ہوتا ہے تو وہ اندر سے بہت کمزور ہو جاتا ہے اور ایک کمزور منوشی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے پھر سنیا سی کہتا ہے کہ ہے راجن منوشی کو برباد کرنے والی چوتھی عادت ہے لالچ ہے راجن لالچ کا پھل صدیو پورا ہوتا ہے لالچ میں بڑھ کر ہم بہت سے لوگوں کا پورا کر دیتے ہیں ہر منوشی کے جیون میں کبھی نہ کبھی ایسے لالچ اوشی آتے ہیں جب وہ لالچ کر بیٹھتا ہے اور ادھک پانے کی لالسا میں وہ کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے جس سے جو اس کے پاس تھا وہ اسے بھی گوا دیتا ہے کیونکہ جیسے ہی ویقتی کی ایک اچھا بوری ہوتی ہے اس کا لالچ بڑھ جاتا ہے اور اس کے مین میں اور کئی جنم لینے لگتی ہے جو ویقتی لالچ کرتا ہے وہ کامیابی سے کوسو دور رہتا ہے کیونکہ ایک نہ ایک دن لالچ کا دشمن سامنے آتا ہی ہے اگر ہم سمیہ رہتے ہی لالچ کو تیاغ دیں اور اس کی جال میں نہ پھنسے تو ہم ایک سپھل ویقتی اوشی بن سکتے ہیں پھر انت میں سنیاسی راجہ سے کہتا ہے کی ہی راجن اگر منوشی چاروں عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے جیون میں سپھل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جو ان عادتوں کو نہیں چھوڑتا ہے اسے جیون میں برباد ہونے سے کوئی روک سکتا میں ایک سنیاسی ہو کر اس کی جال میں بھنس گیا تھا تو سامنے منوشی تو اسے بچ نہیں سکتا اسی لیے ہی راجن منوشی کو ان عادتوں سے ہمیشہ بچانا چاہیے